خیال اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف ہے قدیم بارہ روزہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ روزہ محفل کی آج ساتویں نشست ہے اور استاد محترم حضرت سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر بخاری نقش بندی حفظ اللہ تعالی رحمت اللہ و رزوان کی قائم گردہ قدیم بارہ روزہ جشن محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محفل کا آغاز کرنے کے لئے خیرت کلام پاک کے لئے حافظ اخاری محمد عبدالباست خان صاحب کو قطیب مجید حازہ قطیب امام مجید حازہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیا اور خیرت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں محمد عبدالباست خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں 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 محمد عبدالباست خان صاحب کو دیتا ہوں محمد عبدالباست خان صاحب کو دیتا ہوں موسیقی 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 نظر آ رہی ہے دل میں میں یہ سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے آمدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل رہا ہے سینہ نہی پال زر تو کیا ہے میں مری بہو یا دینہ نہی پال زر تو کیا ہے میں مری بہو یا دینہ میرا اکش پوڑی لینچل میرا اکش پوڑی لینچل مجھے جانی پہ مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جلی رہا ہے سینہ نہی پال زر تو کیا ہے میں مری بہو یا دینہ نہی پال زر تو کیا ہے میں مری بہو یا دینہ مری بہو یا دینہ میرا اکش پوڑی لینچل میرا اکش پوڑی لینچل میرا اکش پوڑی لینچل مجھے جانی پہ مدینہ مجھے جانی پہ مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جلی رہا ہے سینہ مجھے گرد دیشو نہ چھیڑ میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے گرد دیشو نہ چھیڑ میرا ہے کوئی جہاں میں 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 ابھی پوڑی لینچل میں ابھی پوڑی لینچل میں ابھی پوڑی لینچل مجھے گرد مجھے گرد مجھے گرد تڑپ رہا ہے میرا دل رہا ہے سینہ کی تبا بنی ملے کی 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 تبا سلام ہی ملے کی مجھے لینچل مدینہ مدینہ سلام پانچہ رہیے کمسین تعالیب علم عدرسہ حضوری صلی اللہ جو آپ نے صورتانداز میں نات سنا رہے تھے ہمیں اور ایک نات خان کمسین تعالیب علم عدرسہ حاضر صحیح محمد آیان بن اسمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نان سے اس میں فیل پر کارمہ کو آگے پڑھنے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکہ ناتے شریف پیچ کرنے سے پہلے مردبہ کردو شریف کا نظرانہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکہ مکلیاں موسکراتی تھی ہوا اے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے ناتے کعبے کی ممبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارکہ 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 شعیر عبدالسرہ تشریف لے آئی مبارکہ محمد مصطفہ تشریف لے آئی مولایا صل لے واسل لے من آبادا موسیقی 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 محمد موسیقی 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 کوئی یوسف سے پوچھے موسفا کا حسن کہ ایسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی نسان نامین مولایا صلی و صلی دائیماً آباداً علا حبیبی کا قید القلق قلیمی سلام محمد ریحان احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ترانے ملاد پیش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ خلد سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری میراج کے دون جانے کہاں تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ میری میراج کے میں تیرے ختم تک پہنچا سم مل کر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ آمد مصطفی سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمین سارا چمن کا زمن آمد مصطفی سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمین سارا چمن کا زمن نورِ آحمد سے روشن یہ سارا گھگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا عدن اولی نور ہے آخری نور ہے روپ میں ایک بشر کے چھوپا نور ہے جڑ گیا ان سے جو بھی ہوا نور ہے جڑ گیا ان سے جو بھی ہوا نور ہے آمد مصطفی سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمین سارا چمن کا زمن سارے خوشیاں مناؤ نبی آگئے سارے گھر کو سجاں نبی آگئے سارے گھر کو سجاؤ نبی آگئے رحمت برکت سب ملے گی تمہیں رحمت برکت سب ملے گی تمہیں بیسو اے با سے ہم کو ملا یہ وچر آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمل سج گئی ہے زمین سارا چمل کا زمل نور احمد سے روشن یہ سارا گھر گھر بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن زرہ زرہ زمین کا یہ کہنے لگا آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ چلنے لگے فرش جھونے لگا ہے زمین کے چرن آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمل سج گئی ہے دمی سارا چمل کا زمل نور احمد سے روشن یہ سارا گھر گھر بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن آمد نبی بھی ہم پہ بھی کر دو کرم اس ہوئے سے گدا کا بھی رکھ لو بھرم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم صدقہ صحاب کا صدقہ پنجتن آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمل سج گئی ہے دمی سارا چمل کا زمل نور احمد سے روشن یہ سارا گھر گھر بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن سلام علیکم ہم آشان بھائیئے تھے محمد ریحان جانت جو حضرت جوابہ کا لکھا ہوا ہے ترانہ ایمینات پیش کر رہے تھے اب میں بزرگوں اور دوستوں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ سرکار کی محفل ایک ایسے ذکر کی ایسی برکت کی محفی ہے جس سے آپ کو خدا کا خرق حاصل ہوتا ہے اب ایک چھوٹا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم بایاں تک میں جو بھی ہو رہی ہے ہم اس مائک کے ذریعے کرتے ہیں جو یہ مائک اسپیکر کے ذریعے تمام کو آواز پہنچتی ہے ہماری اگر میں کہتا ہوں اگر اس مائک کو ہٹا کرنا ہم سیدھا اسپیکر یا پونگے جو بھی ہے اس میں اگر کہنے لگے تو آواز کسی کے پاس نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ بنانے والے میں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہمیں اگر اسپیکر تک یا پونگے تک اگر ہماری آواز پہنچانا ہے تو ہمیں مائک کا استعمال کرنا ضروری ہے تو ایسے ہی گزرگو اور دوستو سرکار کا ذکر واحد ذکر ایسا ذکر ہے کہ آپ کو اگر اللہ کے در پہنچنا ہے اللہ کا فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو سرکار کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور اس نشست میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ رسول اور محمد جو ہے وہ اگر آپ نیچے سے دیکھیں تو محمد رسول اور اللہ ہیں تو جو پہلے آپ اگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آگئے تو آپ وہاں سے رسالت کے در پر جائیں گے پھر رسالت کے در سے آپ اللہ کے در پر جائیں گے تو اسی پر عالی حضرت نے فرمایا ہے کہ با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہے جو وہاں سے ہے یہاں آکے ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کہ لئے آپ کے در پر آگئے مفر سید شاہق علیہ ویس بخاری مش باندی مدد مدد کنزو دعاتی تبان کی روانے کے در آLED اور آپ کے درانے کلمان سے میں کی روانے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبیع بعد موزد سامنے کے رب ہمارے آج کے مہمان علم الدین تشریف لائے چکے انشاءاللہ ورزیز ابھی کچھ ہی گمہات میں انشاءاللہ ورزیز تشریف لائیں گے اور آپ کے خطاب سے ہم تمام کو بہرہ بر فرمائیں گے چونکہ حضرت کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ بچپنے میں ہونے وادی شادی اسلام اور دیگر مذاہب کی نظر میں یہ عنوان ہے تو میں اس عنوان پہت نہیں لگاتا ہوں ایسے کا ویسائی حضرت تلیلہ مہار حافظ و قاری مفتی زینر احمد غوری نقشبندی صاحب مدر فیوز استاد جامع نظامیان میں استقبال کرتا ہوں معزز سامنین مکرہ حضرت کا عنوان میں نے ابھی جیسا کہ آپ کے گوش و قدر کیا اس کو نہ کہتے ہوئے کہ ایک دلائل و خیرات کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش و قدر کرتے ہوئے حضرت کو میں دعوت خطاب دینے چاہوں معنصر آپ حضرات ہر جمعرات دلائل و خیرات کا وردو بھی کرتے ہیں میں فیل بھی رکھتے ہیں تو اس کے فضائل و برکات تو اکثر سنتے رہتے ہیں تو مجھے بھی ایک واقعہ جو مجھے مدینے پارک میں یاد آیا تھا ایک صاحب سے جو عورت ہیں ان کا نام صالح بن محمد کچھ اور آگے ان کا خبیلہ یاد نہیں رہا مجھے وہ سوڈان کے تھے تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ میں کتاب دلائل و خیرات پڑھتے ہوئے بیٹھا تھا مدینے پارک میں وہ میرے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کون سی کتاب ہے میں نے کہا کہ دلائل و خیرات ہے چونکہ پہلے جو سختیاں تھی ابھی وہ سختیاں بھی ویسی نہیں رہی وہاں پر تو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا کہ پاکٹ سائز لو یا چھپ چھپا کر پڑھو کور چڑھا کر کے بیٹھا تو کھلے آم آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ یا لاداری تو صاحب بیٹھے اور بیٹھ کر کے انہوں نے اپنے والد کا ایک واقعہ سنایا ان کے والد کا دلائل و خیرات کے حوالے سے ابھی میں گفتگو ہو رہی تھی حضرت بھی ہمارے انہیس صاحب بھی تشریف فرما ہے وہ بھی بخو بھی واقعہ فرما ہے کیا حوال سے تو وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کی جب تلفین کے بھی مراحل کیے گئے تو ایک قبر میں جب کھولی گئی تو لاش بھی ترو تازہ ہے اور اس ترو تازہ اچھا اس سے پہلے سنیا جو اصل مسئلہ آیا وہ جو سوڈان کے جن کے والد تھے وہ جو ہے مدینہ پاک آئے عمرے کے لیے حرچ کے لیے کسی غرض سے آئے زیارت کے لیے آ کر انہوں نے دیکھا کہ بڑا سا کوئی سعودی آدمی ہے اس کے پاس ایک دلائل و خیرات کا ایک پرانا نسخہ ہے کاپی کتاب دلائل و خیرات تو وہ پوچھنے لگے کہ بھئی آدمی کے پیچھے پیچھے گئے کہ بھئی ہے کون یہ آدمی کیا ہے بازو گئے جا کر بیٹھے گئے پوچھے بھئی آپ کون ہے کیا ہے تفصیل آپ پوچھے پوچھنے کے بعد وہ نے کہا کہ بھئی یہ کتاب آپ کے پاس کہاں سے آئی جو کتاب اس شخص کے ہاتھ میں تھی متعویہ ہے سعودی ہے متعویہ ہے بڑے نظر آ رہے ہیں بڑے وجی اور لہیم شہیم شخصیت ہے وہ نے یہ کتاب کا نسخہ آپ کے پاس ہے دلائل ویسے تو کہی ہے اگر یہ خاص نسخہ آپ کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرا بنا ہے بہرحال وہ بات کٹ کر کے چلے گئے پھر وہ جب پیچھے پیچھے وہ سوڈان کے جو سالی بن محمد کے والد محمد جو کہ وہ گئے پیچھے پیچھے ان کے لگ گئے کہ آخر آپ کے پاس یہ دلائل ویسے کی کتاب آئی تو کہاں سے مجھے یہ بتائی ہے یہ مجھے پتا ہے یہ آپ کی کتاب نہیں ہے یہ تو بہرحال جب وہ آئے تو وہ اپنے گھر لے گئے اور وہ مدینہ پاک کی سیکیورٹی وہ بھی کونسی سیکیورٹی جو تقفیم وغیرہ کے انتظامات دیکھتی ہے اس کے ذمہ دار تھے وہ وہ جو سعودی صاحب تھے انہوں نے کہا غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حفیظ صاحب بھی اس محفیل میں تھے جس میں تذکرہ ہوا تھا تو بھلے یہ کتاب کہاں سے آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کتاب دراصل میری اپنی نہیں ہے جنت البقی میں ایک دن تقفیم کے لیے کھولا گیا قبر کو تو قبر مبارک میں جسد مبارک ترو تازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دلائل الخیرات کا ایک نسخہ بھی رکھا ہوا تھا قبر میں ملا تو اس وجہ سے میں نے اس کو چوری چھپی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی اور وہ بڑے پوسٹ کا آدمی دل کی دنیا بدل دی اور اس کے بعد میں نسخہ استعمال کر پا ہوں تو جو صالح محمد جو تھے وہ محمد کہنے لگے کہ دراصل یہ نسخہ جو ہے میرے والد کا ہے اور ان کا اتقال ہوا تھا سوڈان میں تلفین ہوئی تھی سوڈان میں دلائل الخیرات کے بڑے پابند تھے معاذبت کے ساتھ پابندی کے ساتھ دلائل الخیرات کا ورد کرتے تھے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو تلفین ان کی ہوئی ہے سوڈان میں لاش بھی یہی پر جنت البقی میں مل رہی ہے وہ کتاب بھی مل رہی ہے انہوں نے کہا اگر آپ دیکھیں گے تو فلان علاقے پر جگہ پر اس میں فوٹ نوٹ میں بھی لکھے ہوئے چیزیں ہیں بازو میں جہاں پر دعا کے لیے الفاظ ہے کیونکہ تلتیبہ لگا لگتی ہر اعتبار سے تو بلے کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر میرے والد کے لکھے ہوئے ان کے والد کے لکھے ہوئے چیزیں بھی موجود ہیں جب کتاب کھولی گئی تو حقیقتاً وہ چیزیں بیسے ہی لکھی موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے دلائل الخیرات سے یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کسرت کیا کرتے تھے انتقال تو ہو گیا سودان میں تدفین تو ہو گئی خرطوم سودان میں مگر کرم نوازی ایسی ہوئی کرم فرمائی درود پاک دلائل الخیرات کی برکتیں ایسی ملی تدفین تو اپنے مقام پر ہوئی مگر جسد مبارک جنت البخی کی طرف منتقل ہو گیا جو کہیں بھی رہے جو عاشق ہوتا ہے وہ مدینے میں رہا کرتا ہے تو منتقل ہو جایا کرتے ہیں ایک ہمارے حضرت ہے خالد ملی الدین صاحب جدہ کے یہ مل صاحب میں مدینے پاک کا ارادہ ہے اور خواہش رکھتا ہوں میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ ارادہ پختا ہے کہیں بھی رہے آپ منتقل ہو جایا کرتا ہے تو کہنے لگے نیم صاحب میں فرشتوں کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں اپنے آپ وہی پر تکفیر ہو جائے فرشتوں کو زحمت دینا گیا میرا ارادہ اور خواستہ نہیں ہے جدہ کی ایک موتبر شخصیت ہے تمہیں ایک بات یاد آئی تھی دلال خیرات کے حوالے سے جس کا آپ اور ہم ہر جمعیرات اور ہر دن جمعیرات تو اجتماعی طور پر کرتے ہیں ہر دن ہم اس کا ورد کیا کرتے ہیں تو آپ حضرت پر مبارک بادی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتوں سے ہم تمام کو فیض یا برسال فراز فرمائیں آئیے محضرت سامین اکرام بلا تاخیر چونکہ حضرت کا عنوان بڑا تفصیلی بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے تو میں زیادہ وقت دنیے بغیر چونکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ناد اور خیرت کے بعد ترانے کے بعد حضرت ہی کو میں خطاب کے لیے زحمت خطاب دے دوں تو آئیے اس سے قبل کہ میں حضرت کو زحمت خطاب دوں تو میں جناب محضرت عبدالحفیظ نقشبندی صاحب سے اتماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے مہمان مقلع و علیم دین کی گل پوشی فرمائیں میں حضرت اگامہ مولانا سید احمد بغوری نقشبندی صاحب سے میں حضرت اگامہ مولانا سید احمد بغوری نقشبندی صاحب سے اجامارًا سید احمد لئے احمد حubs아 فانی مواننے موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على صرف المبیاء والقرسلین سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الأقرمین أجمعین وعلا من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعین إلى يوم الدین أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ قسوة حسنة صدق الله العظیم مقرم حاضرين ونسامعین یہاں تشریف فرما دعیہ محفل مولانا سید شاق خلیر اللہ بشیر داکٹر سید شاق خلیر اللہ بشیر وعیس نقشبندی مجددی قادری صحاب حفظ اللہ تعالی ورعال دائریکٹر ابو الفتح اسلامی ریسیس سنٹر گرام مقال حضرت مولانا قاضی محمد وحید الدین صحاب حفظ اللہ صاحب مستاذ جامع نظامیہ وہیڈ ماسٹر نوریہ سکول مقرم حاضرین وسامعین آئیے بارگاہ رسول مخلول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار درود پاک کا نگرانہ پیش کریں خڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آبیہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک مسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آبیہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک مسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آبیہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک مسلم سب سے پہلے میں ان محافل کے ارگنائزر مولانا سید شاہ قریل اللہ بشیر وعلا آبیہ وصحبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جس غسل و قوبی کے ساتھ جاری رکھا ہے یہ ایک بہتری نمونہ ہے ہر کام ہر محفل اور وہ تمام پرگرام جو آپ کے والد ماجد بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس مسجد میں کیا کرتے تھے ان تمام چیدوں کو آپ ماشاءاللہ بہت سنو کو بھی انجام دے رہے ہیں چاہے وہ جلو لپاک کی خدمت ہو یا سلسلے کی خدمت ہو یا مسجد ہو یا مدرسہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی کابیشوں کو سمرہ آور بنائیں اور اسی طرح سے یہ سلسلہ اور یہ تنظیم اور یہ پیشش سنٹر پلتا پھولتا رہے اور عالم میں اس کا فیض عام سے عام ہوتر جائے آپ نے ابھی سنا کہ چائنڈ میریج کم سینی میں شادی کرنا اسلام اور دیگر مذہب کا ایک تقابل جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا یہ چونکہ ایک اہم طریق عنوان ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ بھی اس کو بہور سنیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے آج لوگ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں کتنا تیار ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے شکوک اور شبہات کا کیسے ازالہ کیا جائے انشاءاللہ میں اللہ کے نام سے اس کے حبیب کاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ حضرات کے سامنے یہ ارد کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے مکرم حاذرین اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا کہ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تقیبہ ساری دنیا کے مسلمان کے لئے ایک نمونہ ہے ایڈیل ہے قصوہ ہے قدوہ ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تقیبہ کو یہ معجزانہ شان عطا فرمائی ہے کہ حیات تو آپ کی یہ 63 سالہ ظاہری آپ کی زندگی ہم کو نظر آ رہی ہے لیکن اس انداز سے میرے نبی نے اس زندگی کو گزارا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آتے جائیں گے چاہے وہ مسرد کا ہو یا مغرب کا شمال ہو یا جنوب ہو عرب ہو یا عجم ہو مصطفیٰ کی زندگی ہر ایک کو ہر علاقے وقت میں وہ آپ بڑھوں کے لیے بھی نمون چھوٹوں کے لیے بھی نمون عورتوں کے لیے نمون مردوں کے لیے بھی نمون بچوں کے لیے بھی نمون عالم کے لیے بھی نمون حاکم ہو کے محکوم ہو رعایہ ہو کہ عوام ہو کہ مصطفر ہر ایک کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہبری کر رہی ہے درس دے رہی ہے ہدایت کا سامان فراہم کرتی جا رہی ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سے زائد شادیاں کیوں کی اور بطور قاس جو گستاطی کی جا رہی ہے ان کا نشانہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی عقد ہوا چھ سال کے عمر میں اس کے بعد بعد میں ودائی ان کی ہوئی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک نو سال تھی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن اس کو بیس بنا کر اور اس کو موضوع بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں جو بے عدبیاں کی جا رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہوں چاہے یہودی ہوں کہ عیسائی ہوں سب اس میں مشترک ہیں کہ اس عنوان پر قاس طور پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ اس پیغمبر اسلام نے ایک نو سالہ لڑکی سے شادی کیا کیا نو سالہ لڑکی اس کی عمر یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں اس کے ساتھ شادی کی جائے اور نعوذ باللہ ایسے گستاخانہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے کہ آپ ایک عورتوں کے قاہش مند تھے اور عورتوں کی قاہش ایسی تھی کہ اتنے زیادہ شادیاں کیے اور اس میں ایک یہ کہ نو سالہ لڑکی سے بھی آپ نے نکاح کیا ہے یہ چیز بے عدبی اور گستاخانہ انداز میں جس طرح کہی جا رہی ہے مسلمان کبھی اس کو برداشت کیا ہے نہ قیامت تک کبھی کر سکتا ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو یہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں اس انداز سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دل میں نفرت پیدا ہو جائے کہ واقعیتاً ایسا کیوں کیا گیا کہ ہم کو تو نبی نے چار شادیوں کی اجازت دی اور خود کیارہ کر لیے ہیں اور یہ کہ ایک نکاح آپ کا ایسا بھی ہے کہ نو سالہ لڑکی کوہری لڑکی سے آپ نے نکاح فرمایا ہے آئیے اس سلسلے میں حقائق کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور جب حقیقتیں آپ کے سامنے کھل کر آئے گی تو صرف مسلمان ہی نہیں پوری دنیا یہ کہے گی کہ نبی کا کوئی عمل آپ کا کوئی کام حکمت سے قالی نہیں ہے آپ میں جو کیا ہے یقیناً امت کا اسی میں فائدہ ہے اس موضوع پر ارد کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ہندوستانی بھی ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے ہم پابند ہیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کے آئین اور اس کے دستور اور قانون کا بھی میں پابند ہوں میں نہ کبھی اپنی شریعت کے قانون کے میں احترام کروں گا اور مرتے دم پر اپنی شریعت پر عمل کرتا رہا یہ سب سے پہلے ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے اگر اس عنوان پر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ مہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں نہیں جو ملک کا قانون ہے جو نافذ ہوا ہے یہ آئندہ ہوگا ہم بحیثیت ہندوستانی اپنے ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن بحیثیت مسلمان ہم اپنی شریعت کے بھی محافظ ہیں اور مرتے دم تک قانون اسلامی کو شریعت اسلامی کو اپنے سینے سے لگا کر رہیں گے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے زندگی گدا رہیں گے اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا ہے چار شادیاں امت کے لئے اس کی اجازت اور آپ نے گیارہ کر لی اور پھر اس میں ایک حضرت عائشہ کا نو سال میں ان سے نکاح کرنا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے تو سنیں علامہ ابن عساکر نے اور علامہ علیہ المتقی الہندی نے کنز العمال میں یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ نظریہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حقیقت کو جان لو کہ میں اپنی مرضی سے نہ اپنا نکاح کیا ہوں نہ اپنی بیٹی کا نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے جب تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ لائیں اور اللہ نے جب تک یہ نہ فرمایا حبیب آپ فلاں قاتون سے نکاح نہ کرو خدا کے فرمانے سے پہلے میں نے نہیں کیا میں نے جتنے نکاح کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کے حکم سے نہ صرف میرا نکاح بلکہ میری جتنی اولاد امجاد ہیں میری جتنی بیٹیاں ہیں ان کا نکاح بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بیٹیاں تو میری ہیں ان کا نکاح میری مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ نے فرمایا کہ حبیب حضرت پاطمہ تو سیدہ پاطمہ کا نکاح علیہ مرتضی سے کراؤ میں نے کرایا اللہ نے فرمایا حبیب اپنی شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کراؤ جن کا نام اللہ نے فرمایا اس میں مرضی میری نہیں میرے رب کی مرضی ہے میرے رب نے کہا کہ خدیجت القبرہ سے نکاح کرو میں نے کیا میرے رب کا حکم آیا عائشہ سے نکاح کرو میں نے عائشہ سے نکاح کیا رضی اللہ عنہ کوئی ایک نکاح بھی نہ میرا نہ میری اولاد کا یہ میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم پر جب خدا کا حکم او اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم ترین مرحلہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہاں تک فرمایا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ میرا محبوب اپنی خواہی سے بات تک نہیں کرتے یہ جو کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے ارے جو اپنی خواہی سے بات نہ کرے کیا وہ اپنی مرضی سے نکاح کریں گے نہیں ان کی بات بھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے ان کا نکاح بھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے ان کا فعل بھی اللہ کی طرف سے ہے ان کا قول بھی اللہ کی طرف سے ہے اب یہ نظام یہ کائنات جس رب کی بنا ہی ہوئی ہے اس رب نے اگر آپ کو حکم دیا ہے تو اس خدا کے حکم کے آگے کوئی اس کے آگے کوئی اعتراض کر نہیں سکتا کیونکہ قانون اس کا ہے دین اس کا ہے وہ جس کے لیے جو چاہے حکم دے جہاں تک چاہے خید لگائے اور جس کو چاہے استثنائی صورت عطا کرے یہ اللہ کے مردی تو حضور علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ عورتوں کے قاہش مند تھے اس لیے اتنی نکاح کیے آپ نے نہیں اپنی مردی سے کیا بلکہ اپنے رب کے حکم پر آپ نے یہ کیا ہے اب آئیے یہ تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی اب دوسری بات یہ کہ حدیث کو تو مسلمان مانے گا قرآن کی آیتوں کو تو مسلمان مانے گا جو غیر مسلم ہیں وہ تو حدیث کو نہیں مانیں گے وہ تو قرآن کی آیتوں کا انکار کریں گے میں ان کے لیے یہ سوال رکھتا ہوں جو ہمارے سیرت نگاروں نے ہمارے علماء نے جو اپنی کتابوں میں درج کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ عورتوں کی قاہش تھی اس لیے آپ نے اتنے زیادہ نکاہ کیے ہیں تو سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ پرمایا ہے تو آپ کی عمر شریف پچیس سال ہے اور پچیس سالہ جوان پچیس سالہ نوجوان اور حسنوں اور جمال کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی حسین پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ایسے حسن کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا کہ عرب کا کوئی ایسا گھرانا نہیں تھا کہ جو اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دینا نہ چاہے بڑے بڑے لوگ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں اپنا نکاح اپنے اولاد کے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہیے اور ظاہری طور پر جو حسن و جمال آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ دنیا اس کو نہیں جانتی کہ وہ حسن دیا گیا کہ جس محفل میں آپ تشریف فرما ہوں آپ گفتگو کرتے تو آپ کے مبارک دندان شریف سے ایسا نور نکلتا جب گفتگو کرتے پوری دھیواریں چمک اٹھتے کسی اندھیر کمرے میں چلے جاتے تو ہر جگہ نور ہی نور نظر آتا آپ راستہ چلتے بادل آپ پر سایا کیا ہوا ہوتا اور جس گلی سے آپ گزر جاتے ہیں گلیاں خوشبو سے معتر ہو جاتی کہ یہ حسن و جمال رکھنے والی ہستی سے دنیا کے بڑے سے بڑے گھرانے والے اپنا پیغام حضور کی چوکھٹ پر انہوں نے لا کر رکھا اب حسن جس کی چوکھٹ پر پا رہ کر ان کا منتظر ہو لیکن میرے رسول نے ان دنیا کے حسن کی طرف نظر نہیں ڈالی سب سے پہلا آپ نے کوئی نکاح کیا ہے تو آپ نے حضرت ختیجت القبرہ سے کیا اور ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اب بتائیے کوئی عورتوں کا کاہش مند ہو تو وہ کسی جوان عورت سے نکاح کرے گا یا چالیس سالہ بوڑی عورت سے نکاح کرے گا پہلا نکاح پتیس سالہ نوزوان ہیں اور اس عمر میں این شباب میں آپ نے نکاح کرمایا تو حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سے پھر بھی چالیس سالہ ایک عورت سے کوئی نکاح کرنے کے لیے آمدہ ہو بھی لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کی عمر جو چالیس سال تھی اور چالیس سال میں پہلے سے دو مرتبہ بیوہ ہو چکی دو بار جو بیوہ ہو چکی اب تیسری مرتبہ نکاح ہو رہا ہے اور عمر چالیس سال ہے تو اب کیا بتاؤ کہ دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کا قاہش مند کوئی نوجوان ہو اور وہ دو مرتبہ جو عورت بیوہ ہو چکی ہے اس چالیس سالہ عورت سے نکاح کرے کوئی نہیں کہیں گے تو دنیا تمہارے موں پر تھوکے گی یہ جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا نبی کا دامن اس سے پاک ہے ایسا اعتراض آپ کی طرف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر عورتوں کا قاہش مند ہو تو نوجوان لڑکیوں سے وہ شادی کریں گے لیکن چالیس سالہ بیوہ سے آپ نے شادی کر کے بتایا کہ میں اس پچیس سالہ جوانی میں ایک چالیس سالہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا نکاح کرنا یہ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں بلکہ بے سہاروں کو سہارا دینے کے لئے میں نکاح کر رہا ہوں دنیا اس وقت بیوہوں کو بیوہوں کو نظر انداز کر دیتی تھی وہ بے سہارا زندگی گزارتی تھی میرے نبی نے اس دور میں بیوہ سے نکاح کر کے بیوہوں کا سہارا آپ نے اور حضرت ختیجت القبرہ سے آپ نے نکاح کرمایا اب بتائیں اگر اس کے بعد بھی اگر عورتوں کی اگر کسی کو قاہش ہو آپ کہیں گے یہ تو ایک ہوا اور دس نکاح ہیں تو سنیے جب تک ام الممنین حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کوئی دوسرا آپ نے نکاح نہیں کیا اور جوانی کا جتنا آپ کا وقت ہے ایک ہی اس اہلیہ محترمہ کے ساتھ آپ نے پوری اپنی جوانی کا وقت بٹا دیا اب اس کے بعد جب آپ نے نکاح کیا یہ تو پہلا نکاح ہو گیا دوسرا جو آپ نے اس کے بعد نکاح فرمایا آپ کو پتا ہے کہ حضور کی عمر اس وقت کیا تھی اس وقت پہلا جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو پچیس سال کے عمر شریف میں اس کے بعد جتنے حضور علیہ السلام کے نکاح ہوئے ہیں پچپن سال سے لے کر ان ساٹھ سال کے درمیان آپ کے نکاح ہوئے ہیں اب مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ کوئی اگر عورتوں کا دلدادہ ہو اگر کوئی عورتوں کا قاہش مند ہو تو وہ جوانی میں شادی کرے گا یا پچپن سے ساٹھ سال کے درمیان شادی کرے گا کیا بتائیے پچپن سال کے بعد یہ کوئی عمر ہے کہ جس میں عورتوں کی کوئی قاہش پیدا ہو اور شادیوں پہ شادیاں اس وقت کی جائے نہیں ہر انصاف پسند آدمی کہے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف ہرگز ہرگز ایسا اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی نے جو جوانی کے آپ کا عرصہ رہا ہے عمر شریف رہی ہے وہ پوری جوانی کو ایک چالیس سالہ خاتون کے ساتھ آپ نے بٹا دی اس کے بعد جتنے نکاح کر رہے ہیں وہ پچپن سے ان ساکھ سال کے درمیان آپ نے نکاح کرمائے ہیں تو لہذا یہ خود سراسر یہ اعتراض یہ باطل ہو جاتا ہے اور ہر دنیا کا سنجیدہ فکر رکھنے والا آدمی کہے گا پچپن سال سے لے کر ساکھ سال کے درمیان اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ اس کا نکاح ان کا نکاح خواہش اور نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں یہ کوئی حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تگیبہ کے پچیس سال ایک ہی خاتون کے ساتھ گزار دیئے اس کے بعد پچپن سال کی عمر شریف کے بعد آپ نے نکاح کرمایا اور پھر نکاح کیا تو کس سے کیا بتاؤ عورتوں کا اگر کوئی خواہش مند ہو تو وہ کماری عورتوں سے شادی کرے گا یا کسی بیوہ سے شادی کرے گا کسی بوڑی سے شادی کرے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرتِ تگیبہ کو پڑھ لو جتنے نکاح حضور نے کیے سب کے سب بیواؤں سے آپ نے شادی سب بیواؤں سے سوائے ام الممنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہ ایک ہی وہ تھی جو کماری تھی اور اس وقت حضور کی عمر شریف کیا ہے پچپن سے تضاوز کر چکی ہے اب بتائیے کہ یہ اعتراض بلکل کھوکلا ہو کر رہ جاتا ہے جب سیرت کے یہ حقائق ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنوں سے شادیاں کی سب کے سب بیوائیں تھی عمر رسیدہ تھی لیکن اب اب وہ کس کس سے نکاح کس پس منظر میں ہوا یہ عنوان آپ سن چکے ہیں لیکن اب میں آ رہا ہوں حضرتِ ام الممنین حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نو سال میں ان کی ودائی کیسے ہوئی اور چھے سال میں ان کا نکاح کیسے ہوا ہے دیکھیں اب ایک ایک پردہ حقیقتوں سے اٹھاتا جاؤں گا آپ پھلا ہدا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مداجِ مبارک آپ کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جود و سقاوت کرم نوادی فرمانا یہ حضور کا قادصہ ہے اور حضور علیہ السلام نے جب سے نبوبت کا اعلان کیا پہلے ہی دن سے مخالفتیں شروع ہوئیں اور اس قدر ستایا گیا اس قدر ستایا گیا کہ تاریخ کے اور آخ ان ظلم و ستم کی داستان بیان کرنے کے لئے کافی ہیں ایسے سخت ماحول میں صحابہ ایک ان کی جانساریاں اور ان کی فدائیت اور ان کی قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا لیکن تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ قربانیاں اگر اسلام کے لئے پیش کی ہے تو وہ خلفاء راشدین ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر حضرت عثمان ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کی قربانیاں قابل قدر ہیں لیکن اسلام کے لئے تن مندھن کی جتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے کوئی ایسا دوسرا نام آپ تاریخ میں نہیں پیش کر سکتے جو ان خلفاء راشدین نے کارنامہ انجام دیئے جو اسلام کی قاتل انہوں نے محنتیں کی ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا جتنوں نے میرے دین پر احسان کیا ہے میرے ساتھ اچھا برطاؤ کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے ابو بکر کا جو اسلام پر احسان ہے اس کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا اگر ابو بکر کو کوئی بدلہ دے گا میرا رب ہی ہے جو ابو بکر کو اس کا احسان کا بدلہ آتا فرمائے گا ابو بکر کا جو اسلام پر احسان ہے اس کو نہیں بھولایا جا سکتا ہر ایک کا بدلہ میں چکا چکا ہوں لیکن ابو بکر تو نے میرے دین پر جو احسان کیا ہے ابو بکر میرے دین کو جو تو نے مضبوط کیا ہے جو خربانیہ تیری ہے اے صدیق تیرے ان احسانوں کا بدلہ میں نے ہی میرا رب ہی آتا فرمائے گا وہ اپنی شان کے لحاظ سے دے گا تو اسلام پر جو صدیق اکبر کے احسانات تھے فاروق عاظم کے احسانات تھے عثمان غری کے احسانات تھے مولا علی کے احسانات تھے یہ بدلہ تو ان کا رب اس کا عطا فرمائے گا لیکن ظاہری طور پر حضور علیہ السلام نے ان کو بدلہ بھی دیا دعاوں سے بھی نوازا اور سارے احسانات کی جو احسان کا بدلہ آپ نے دیا وہ ایک طرف تھا حضور علیہ السلام نے ایک کرم ایسا ان پر کیا ایسی عنایت ان پر کی کہ یہ وہ چار حضرات ہیں جنہوں نے اسلام پر اتنا عظیم احسان کیا مصطفیٰ نے اس کا بدلہ اس طور پر دیا کہا کہ ابو بکر تیرا اسلام پر احسان ہے عمر دونے میں نے اسلام کو زندہ کیا ہے اسلام پر تمہارا احسان ہے بدلہ تو حقیقت میں اللہ دے گا لیکن میں یہ احسان کا بدلہ اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے خود نکاح پرما لیا حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور وہ بھی کیسی حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہو چکی تھی حضرت حفظہ حضرت عمر پریشان تھے میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے اس کا کیا ہوگا حضرت عمر کو دیکھا کہ پریشان ہیں پریشان ہے اپنی بیٹی کے سلسلے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر عمر تو اپنی بیٹی کے سلسلے میں پریشان نہ ہو اگر وہ بیوہ ہو چکی ہے میں تمہاری بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں جگہ عطا کرتا ہوں میں ان سے نکاح کروں گا بتاؤ اس باپ کے دل میں جو فکر تھی کہ اپنے بیٹی کے تعلق سے وہ پریشان تھا کہ بیٹی کا بیوہ ہو چکی ہے کون اس کو سہارا دے گا جب کانوں میں یہ آواز پڑھے کہ تمہاری بیٹی کو سہارا کون دے رہا ہے اللہ کا محبوب سہارا دینے والا ہے مصطفیٰ ان کو اپنی زوجیت سے نوازنے والے ہیں حضرت عمر کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جو احسان انہوں نے اسلام پر کیے تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طرح اس کا بدلہ دیا اور اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی تھے مصطفیٰ نے اس انداز سے نوازا حضرت عبوبکر اور حضرت عمر کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لائیا اور اپنی بیٹیاں حضرت عثمان اور حضرت علی کے نکاح میں دے دی کیونکہ تم نے جو میرے دین پر احسان کیا ہے اس انداز سے بجھلا چکاتا ہوں دونوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاتا ہوں اور اپنی بیٹیاں حضرت ان دونوں حضرات کے نکاح میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمان کو بھی آپ نے اپنا داماد منایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اپنا داماد منایا ہے تو یہ ایک ظاہری طور پر جو ان کے احسانات اسلام پر تھے حضور علیہ السلام نے اس طرح سے اس کا بدلہ بھی اتا فرما دیا اور اس کے بعد دیکھیں یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور یہ جو نکاح فرمایا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کے جو احسانات تھے اسلام پر اس کا بدلہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ایسی نسبت ان کے گھرانے کو می جائے کہ جب حضرت عائشہ حضور کی زوجیت میں آ جائیں خیامت تک صدیقی گھرانہ اس پر ناز کرتا رہے گا خیامت تک کے لئے ان کے لئے ایک شرف اور اعزاز مل گیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا ہے اس سے بہتر کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا حضور نے ان کو اتا فرمایا اب اس کے بعد آگے دیکھیں اب یہ جو عقد ہوا تھا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف کیا تھی بولئے چھ سال اب چھ سال کے عمر میں عقد تو ہو چکا تھا عقد تو ہو چکا تھا لیکن ودائی ودائی نہیں ہوئی ودائی کے لئے ابھی انتدار تھا یہاں تک کہ جب نو سال کے عمر مکمل ہوئی جب وہ نو سال ہوئی تو اب دیکھئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا عقد ہو چکا ہے اب تین سال گزر گئے اب ودائی کر دو حضور نے نہیں فرمایا بلکہ قدر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اب وہ وقت آ چکا ہے یعنی انہوں نے جب آثار اور قرائن سے یہ دیکھا کہ نکاح کے وقت بچی کے عمر چھ سال تھی اپنے ہی گھر میں رکھا ودائی نہیں ہوئی اپنے پاس ہی رکھا اپنے پاس ہی رکھا لیکن جب نو سال کی عمر میں ایک ماں سے بہتر کوئی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھ سکتا اب جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ اب اس قابل ہو چکی ہیں کہ اب شہر شوہر کے گھر ان کی رخصتی ہو سکتی ہے یعنی وہ بالی ہو چکی ہیں اب شوہر کے گھر ان کو رخصت کر کے بھیجایا جا سکتا ہے حضور نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا ہے کوئی اور کرتے تو بات الگ ہوتی لیکن ماں نے جو اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا ہے ماں کا فیصلہ اپنی بیٹی کے حق میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں مطمئن نہ ہو کہ یہ اب شوہر کے گھر جانے کے قابل نہ ہوئی ہو کوئی ماں اس طرح اپنے سے رخصتی کرنے کے لئے آگے نہیں پڑے گی وہ جو اعتراض ہے کہ نو سال کے عمر میں رخصتی ہو گئی ہے تو یاد رکھیں یہ رخصتی حضور نے اپنی طرف سے پہل کر کے نہیں کروائی بلکہ خود حضرت عم رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اب وقت آ چکا ہے کہ بیٹی کو رخصت کیا جائے سمجھ گیا ہے بات کو تو یہ اعتراض ایک ایک کر کے پورا کھوکلا ہوتا جائے گا اور اس کی حیثیت کیا ہے یہ سب آپ کے سامنے کھل کر آئے گی تو چنانچہ شبال کے مہینے میں تین حجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تھا اس کے بعد جب چھ سال کی وہ تھی اور نو سال کے عمر مبارک میں ان کی رخصتی ہوئی اس کی ساری تفصیل صحیح مسلم شریف میں موجود ہے وہاں اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس نکاح جو آپ نے دیگر کیے سب بیواؤں سے کیا تھا سب بیوائیں تھی تو یہ گیاروہ نکاح جو حضرت عائشہ کا ہے یہ بھی کسی بیوہ سے ہو جاتا ایک کماری قاتون کو ایک کو گیارہ ازواج متحرات میں جب سب بیوائیں ہیں تو ایک کماری کیوں ہیں ان سے نکاح کیوں ہوا معنمہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی پوری کائنات کے لئے نمونہ ہے عصوہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دونوں نمونے عطا فرمائیں کہ اب عمتی جب بھی کسی کی شادی ہوگی یا تو وہ کسی کماری عورت سے شادی کرے گا یا تو پھر کسی بیوہ عورت سے شادی ہوگی یہ دو ہی ہوں گے کہ ایسی لڑکی سے نکاح ہو یا تو وہ کماری ہو فرسٹ اس کی میریج ہو یا سیکنڈ میریج ہو یہ دو ہی ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ ایسا بھی نمونہ چھوڑ جائیں ایک کماری سے بھی نکاح کریں اور بیواؤں سے بھی نکاح کریں تاکہ آپ کی عمت کو دونوں طریقے مل جائیں کہ اگر تمہارے نکاح میں کوئی کماری عورت درہن بن کر آئے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے حبیب آئے شاہ سے نکاح کرو دنیا کو اس کے ذریعے طریقہ معلوم ہو جائے گا اور حضرت خطیجہ جو کہ بیواؤں تھی مصطفیٰ ان سے نکاح کرو تاکہ امت کو یہ بھی طریقہ مل جائے کہ اگر تم بیواؤں سے نکاح کرو تو زندگی کیسے گزاری جائے ام المومنین حضرت خطیجہ کو دیکھ لو اگر تم کسی کواری خاتون سے نکاح کرو فرسٹ میریج ہے اور تمہار بچے کی عمر زیادہ ہو اور بچی کی عمر کم ہو کیسے ارجس کریں فرمایا حبیب ذرا ایک نمونہ امت کو عطا کر دو حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں آ جائے دنیا کو طریقہ مل جائے گا کہ اگر بیوی کی عمر زیادہ ہو حضرت خطیجہ کی زندگی نمونہ بن جائے گی بیوی کی عمر اگر کم ہو حضرت عائشہ کی زندگی نمونہ بن جائے اور شہر اور بیوی کی عمر برابر ہو تو اے مصطفیٰ آپ کی زندگی حضرت سودا کی زندگی یہ امت کے لئے رہنمائی کرتی نظر آئے گی یہ اللہ کا احکام ہیں یہ حکمتیں ہیں پروردگار عالم کی جانب سے اور پھر اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ یہ جتنی عورتیں حضور کے نکاح میں آتی جا رہی ہے کوئی بیوہ ہے اور کوئی متلقہ ہیں اتنی زیادہ عمر کو پہنچی ہے اللہ چاہتا تھا اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسی قاتون بھی آئے جو حضور علیہ السلام کے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ایک چیز کو نوٹس کرے اور دین کو سیکھتی جائیں سیکھتی جائیں تاکہ امت میں جو مرد حضرات ہیں وہ تو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابو حریرہ و بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے دین سیکھتے جائیں گے لیکن بتاؤ عورتوں کو دین کون سکھائے گا مرد حضرات تو صحابہ سے دین سیکھیں گے لیکن عورتوں کو دین کون سکھائے عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں ان کی طہارت کے مسائل ان کی ولادت کے مرحلے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی نمازوں کے طریقے میں اعتام جو عورتوں کے خاص ہیں کون ان کو سکھائے اللہ چہتا تھا کہ حبیب یہ تو بڑی بڑی عمر کی خاتون ہیں آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی گھر میں ہو اگر کسی بچی کو لا کر آپ پڑھائیں گے تو وہ کب تک رہے گی کچھ دیر رہے گی پڑھے گی اور جائے گی لیکن مصطفیٰ ایک چوبیس گھنٹے کوئی ایسی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس رہے جو آپ کی رات کو بھی دیکھے دن کو بھی دیکھے خلوت کو بھی دیکھے سفر میں بھی ساتھ رہے حضر میں بھی ساتھ رہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان سے نکاح کر لیا جائے اور بڑی عمر کی کوئی عورت ہو وہ ساری علم کو ویسی تیوی کے ساتھ کیچ نہیں کر پائے گی اگر کیچ بھی کر لے تو حافظہ مضبوط نہیں رہے گا بھول جائیں گی مصطفیٰ کوئی کم عمر خاتون کو آپ اپنی زوجیت میں قبول فرمالے اس کے لیے خود رب کی نگاہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ام الممنین سیدہ عائشہ ستیقہ رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ کم عمر ہو تو مصطفیٰ آپ کے گھر میں رہ کر شریعت سیکھتی جائے گی آپ کے گھر میں رہ کر عورتوں کے مسائل سیکھتی جائے گی اس کے بعد ہوگا کیا آپ جب ان کو تیار کر دیں گے تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی جس وقت حضور کا مثال ہوا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اٹھارہ سال تھی اس کے بعد جب اٹھارہ سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ سے جو علوم سیکھے ہیں حضور سے جو دین اور شریعت کو سیکھا عورتوں کو تو بیان کیا ہی کیا عورتوں کو سمجھایا ہی سمجھایا لیکن صحابہ میں اور تابعین میں تین سو پچاس ایسے صحابہ وہ تابعین ہیں جو حضرت عائشہ کی شاگردی اختیار کی ہے بتاؤ کہ تارے تین سو سے زائد صحابہ اور تابعین کو جس نے اپنی شاگردی کے شرف سے نوازہ ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ احادیث جو صحابہ نے بیان کی ہے سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو حریرہ نے بیان کی ہے سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو حریرہ کی آئی ہے اور پڑھ لو پوری تاریخ صحابہ کو اگر حضرت ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے بیان کی ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی ہے ہماری جتنی کتابیں آپ کو حدیثوں کی نظر آ رہی ہے اس کے اندر دو ہزار دو سو دس حدیثیں وہ ہیں جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ ہم کو ملی ہیں یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ اللہ چاہتا تھا کہ حبیر آپ اپنے زوجیت میں ایک ایسی کم عمر خاتون کو رہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس رہ کر وہ دین و شریعت کو سیکھے اب سیکھے گی آپ سے اکیلے رہ کر جب وہ عطا کرے گی تو پوری دنیا دامن پھیلاتے ہوئے ان کے پاس آئے گی اسی لئے سیر اعلام النبلہ میں لکھا ہے صحابہ کہتے ہیں جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا صحابہ کو حل سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ کے دلیل نہ ملے تو سب یہ کہتے تھے جب آپ کو کوئی جواب نہ ملے تو چلو در عائشہ پر سوال کرو حضرت عائشہ سے کون سوال کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم دنیا والوں کو مشکل آئے تو وہ صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ کو مشکل آئے تو وہ عم الممنین حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو کتنا ہی پیچیدہ کیوں ہو ایسا ہوا ہی نہیں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ہو اور نہیں کلن آیا ہو ہر مسئلے کا حل ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود تھا کیونکہ ان کو حضور نے تیار کیا آپ کو اس بات سے اندادہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لئے کیا فرمایا خضو نسق دینکم من ہادی الحمیرہ فرمایا سنو میرا جو دین ہے آدھا دین تم سبوں سے لے لو اور میرا جو اسلام میرا لایا ہوا نظام میری شریعت کے احکام آدھا دین تم کو آئشہ صدیقہ سے ملنے والا ہے فرمایا خضو نصف دینکم من ہادی الحمیرہ اس حمیرہ سے اس آئشہ سے تم کو آدھا دین ملے گا ہمارے استاد محترم علامہ مولانا محمد قاجہ شریف صاحب رحمت اللہ علیہ شاق الحدیث جامع نظامیہ حضرت نے اس حدیث کو سنا کر فرمایا تھا کہ میرے نبی نے جو فرمایا آدھا دین تم کو آئشہ سے ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین اس میں مردوں کے بھی احکام ہیں عورتوں کے بھی احکام ہیں فرمایا مردوں کے احکام تو تم کو صحابہ سے ملیں گے اور عورتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ آدھا دین ہیں وہ تم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے والا ہے یہ حضور علیہ السلام نے اس بخصت کی حد کہ بتائیں کہ تین سو پچاس صحابہ کی اور تابعین کی جو استاد بنی ہو اور صحابہ جس سے جا کر فتحے لیا کرتے تھے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس لئے حضور علیہ السلام کو حکم آیا کہ حبیر یہ بڑی عمر کے عورتیں تو آپ کے نکاح میں ہیں درہا حضرت عائشہ کو بھی اپنی زوجیہ سر سر پراز فرمائیں تاکہ آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم و عرفان کو ایسے حاصل کرے کہ دنیا ان کے فیض سے مالا مال ہوتی جائے کیونکہ مرد تو اپنے مسائل صحابہ کے بعد جا کر حل کر لیں گے عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں وہ مردوں سے کیسے پوچھے گی حیاء آئے گی خاص مسئلے جا کر ہر باریک سے باریک مسئلے عورتیں جا کر مرد حضرات سے کیسے پوچھے گی ہاں کوئی ایک ایسی قاتون بھی امت میں رہے آپ کے بعد اس مسندہ ارشاق پر جہاں آپ کی اہلِ بیت و صحابہ امت کی رہبری کر رہے ہیں مصطبا خواتین کے لیے بھی ایک ایسا نمونہ چھوڑ جائیں جو آنے والی امت کو آپ کا دین سمجھاتی رہے آپ کی شریعت سکھاتی رہے تو اس طرح حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور ودائی جو آپ کی رخصتی ہوئی وہ خود ان کی ماں حضرت ام رومان نے فرمایا ہاں اب یہ اس قابل ہو چکی ہے کہ شوہر کے گھر ان کو بھیجا جا سکتا ہے اس وقت انہوں نے ان کی ودائی کی اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن ہے کہ بیٹی بڑی ہونے ہی سے پہلے ان کی رخصتی کر دی ہو نہیں بلکہ ہر کوئی یہ کہیں گے ماں سے بڑھ کر اپنی اوزاد کو چہنے والا کوئی نہیں اور بیٹی کے بارے میں ماں سے بڑھ کر کوئی جانتا نہیں حضرت ام رومان کا فیصلہ بتا رہا ہے یہ کسی عام عورت کا فیصلہ نہیں یہ لڑکی کی ماں کا فیصلہ ہے ہرگز اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اب آئیے آگے چلیے اب یہ بات ہے کہ نو سال کی عمر میں رخصتی کیوں ہو گئی اور آج جو ہمارے ہندوستان کا قانون ہیں انڈین لوگ کے مطابق بچے کے لیے لڑکے کے لیے اٹھارہ سال کا مکمل ہونا ضروری ہے بچی کے لیے اٹھارہ سال ہونا اور لڑکے کے لیے اکیس سال مکمل ہونا یہ قانونی طور پر حد لگا دی گئی کہ اٹھارہ سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کر سکتے اور اکیس سال سے پہلے جب تک اکیس کمپلیٹ نہ ہو کسی بچے کی شادی نہیں کی جا سکتی یہ ہمارے ملک کا قانون ہے لیکن ہندوستان کی بعض ریاستیں آج بھی ایسی ہیں آپ مہاراسترہ میں دیکھیں تو مہاراسترہ ریاست میں اگر کوئی مسلمان لڑکی ہے اٹھارہ سال سے پہلے پندرہ سال میں بھی اگر اس کا نکاح کر آیا جائے وہ مسلمان لڑکی ہو تو مہاراسترہ ریاست اس کو اکسپ کرنے کے لئے تکیار قانونی طور پر وہ ان کو اجازت دی اب آپ اٹھارہ سال جو پکڑ کے بیٹے ہیں ہندوستان کے پوری ریاستوں میں نہیں ہیں بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو یہ قاس اجازت دی گئی ہے کہ وہ پندرہ سالہ اگر کوئی لڑکی ہو اور وہ مہاراسترہ میں اگر کر رہی ہے تو اس کی شادی کو اکسپ کیا جاتا ہے قانونن اب یہ ہے کہ ان کی جو نو سال میں جو ان کے بدائی ہوئی یہ ایسے کیسے ہوئی جو اس پر ہوا کھڑا کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں جناب والا آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا الگ ہے عرب کی آب و ہوا الگ ہے آپ کی غزہ الگ ہے ظاہر سی بات ہے اونٹ کا دودھ پینے والے زیتون کھانے والے کھجور جس کی غزہ ہو ان کی جسم کی طاقت الگ ہوتی ہے اور آپ جیسے اٹلی دوسہ کھانے والوں کے جسم کی طاقت الگ ہوگی ہے آپ کا جسم بڑھے گا تو الگ انداز میں بڑھے گا ان کے جسم جو پروان چڑھے گا علاقے گرم ہیں عرب کے علاقے گرم اوپر سے ان کی غزائیں گرم اور پھر ایسی چیزیں ان کی غزاؤں میں شامل ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس سرد علاقوں میں یا مرتدل علاقوں میں اور غزاؤں کا جب فرق ہے آب و ہوا کا فرق ہے تو ہمارے پاس بچے بڑے ہونے کی عمر الگ ہوگی اور عرب میں جو کہ وہاں کا موسم الگ کلیمک الگ غزائیں الگ اور ان کی رہن سہن الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے اوپر ان کو خیاس نہیں کر سکتے وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے کچھ الگ احکام ہوں گے اور ہماری رہن سہن کے حساب سے ہماری غزاؤں کے اعتبار سے ہمارے لئے احکام الگ ہوں گے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ نو سال کی عمر میں کوئی لڑکی شادی کے قابل ہو جائے اور وہ بھی عرب جیسے علاقے میں کہ جن کی غزائیں بھی ویسی اور جن کا کلیمٹ بھی ویسا ہو تو وہاں پر اگر کوئی نو سال کے عمر میں بالغ ہو جائے بڑی شادی کے قابل ہو جائے تو اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اگر یہ چیز غلط ہوتی یہ چیز غلط ہوتی تو آج کے یہ لوگ اعتراض کرنے سے پہلے اسی زمانے میں ابو جہل و ابو لحب پہلے اعتراض کر دیتے تھے اس زمانے کے منافقین اعتراض کرتے تھے اس زمانے کے کسی دشمن نے اعتراض نہیں کیا ان کا خاموض بیٹھنا بتا رہا ہے کہ اس طرح کی عمر میں نکاح کرنا ان کے پاس منع نہیں تھا عرب میں رائز تھا ورنہ کوئی تو ایک اٹھتا تھا نا کوئی تو ایک منافق کہتا تھا کہ نبی نے یہ کیوں کیا بڑے سے بڑے منافقوں کے سردار کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا اس وقت کا بھی کوئی ابو جہل اور راجہ اعتراض نہیں کیا لیکن آج کا راجہ اعتراض کر رہا ہے آج کے لوگوں کو یہاں موقع ملا کرنا تھا ان کی زبانوں خاموش تھی بنتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد اور آگے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے عرب کی اور عرب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں حدیث شریف کی کتاب سنن دار قدنی اس میں یہ ہے حضرت عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرب میں ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے کیونکہ بات حضرت عائشہ عرب کی ہیں یہ بات عرب کی ہو رہی ہے تو اس وقت عرب میں کیا ماحول تھا کیا حالات تھے آپ سامنے میں عرض کرتا ہوں حضرت عباد فرماتے ہیں کہ میں نے عرب میں ایک ایسی قاتون کو بھی دیکھا جو 18 سال کی عمر میں نانی بن چکی تھی 18 سال کے عمر میں نانی بن چکی تھی وہ کیسے کہتے ہیں کہ 9 سال کی جب وہ قاتون تھی تو وہ ماہ بن گئی جو بچی پیدا ہوئی وہ بھی 9 سال میں پھر وہ بھی ماہ بنی نو نو اٹھارہ ہو گئے اٹھارہ سال کی ایک لڑکی ہے جو اٹھارہ سال کی عمر میں نانی بنی میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ عرب میں آپ کو اٹھارہ سال نو سالہ قاتون نو سالہ بچی کے لیے آپ یہ ماننے تیار نہیں ہیں کہ وہ شادی کے قابل ہوگی یا نہیں ہوگی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ سننے دارہ قدری کی روایت ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایک عورت ماں ہی نہیں بلکہ نانی بن چکی تھی تو یہ عرب کا ایسے ماحول میں کہ جب اٹھارہ سال کے عمر میں کوئی عورت نانی بن رہی ہو تو نو سال میں اگر کسی کی رخصتی ہو کہ اس پر اعتراض ہوگا نہیں آپ آج کے ماحول کو سامنے مت رکھئے عرب کے اس طور کو سامنے رکھ کر بات کہیے تو بتایا کہتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سالہ ایک عورت کو نانی بنتے ہوئے دیکھا اچھا پھر اگر عرب تک آپ نہیں جانا چاہتے ہندوستان ہی میں میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا ہی کی آپ کی پولیسی ہے تو سنیے ہندوستان کے ایک ہسپٹل دہلی کا ایک ہسپٹل ہے وکٹوریا ہسپٹل اگر آپ چاہتے ہیں تو جائیے وکٹوریا ہسپٹل کی جو لسٹ ہے مریضوں کی دہلی کے وکٹوریا ہسپٹل میں ایک کیس ایسا آیا ڈیلیوری کا کہ ایک لڑکی کو ولادت ہوئی زجگی ہوئی اور اس کو بچہ پیدا ہوا اور درج ہے ماں نے بچے کو جب جنم دیا اس وقت اس ماں کی عمر صرف اور صرف سات سال تھی نو سال پر حضرت ام الممنین آئیشہ پر اعتراض کرنے والوں وہ عرب کا کلیمٹ وہاں کا کلچر چھوڑ دو ہندوستان جیسے موتدل اور متوسط موسم میں دہلی کی سرزمین پر سات سالہ کوئی لڑکی ماں بن سکتی ہے تو نو سالہ لڑکی کا نکاح حضرت اعیشہ کا کیوں نہیں ہو سکتا پڑھو جا کر جادہ دور نہیں ہے دہلی جاؤ وہاں کا ریکارڈ نکالو دہلی کے وکٹوریا ہسپٹل میں ایک کیس ایسا بھی آیا سات سالہ لڑکی وہاں پر ماں بنی ہے اخباروں میں بھی یہ ریپورٹ چھپی ہے اب اس کے بعد آگے چلیے اگر آپ کیونکہ دیگر مزہ یاد رکھئے آپ کے دل میں جو نفرت ہے کہ بس ایک حضور پہ یہ اعتراض کس دیں گے کہ نو سالہ لڑکی سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو یاد رکھو اعتراض صرف میرے نبی پر ہی نہیں آئے گا انگلیاں اٹھے گی تو تمہارے مذہب کی معزز شخصیتیں بھی مجروح ہو کر رہ جائے گی تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو تو انگلی اسلام پر اٹھاؤ گے ایک انگلی یہاں آئے گی چار انگلیاں خود پلٹ کر تمہارے پاس آنے باہی ہیں سونس سمجھ کے انگلی اٹھانا سونس سمجھ کے اعتراض کرنا ورنہ سنو زبان ہم بھی رکھتے ہیں تاریخ ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خامخہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑو لیکن جب تم نے اعتراض کیا ہے تو اتنا ڈم بھی پیدا کرو کہ ہمت اتنی جتاؤ کہ حقیقت کو سن بھی سکو کہ سنو اگر نو سال کی قاتون سے نکاح کرنے پر نبی پہ اعتراض ہوگا تو ہم ہندوستان کا عظیم مقنن اور ہندوستان میں جو ہمارا آئین ہے ہندوستان کا جو دستور اس کو تیار کرنے والے بابا صاحب امبیٹکر ہیں جس وقت بابا صاحب امبیٹکر کی شادی ہوئی اس وقت وہ صرف میٹرک پاس تھے اور ان کی بیوی رامی جن سے ان کی شادی ہوئی اس وقت ان کی بیوی اور اس عورت کے عمر صرف اور صرف نو سال تھی ہندوستان کا دستور لکھنے والے بھیم راو امبیٹکر کی جب شادی ہوئی ہے تو ان کی پتنی کی عمر صرف نو سال تھی شادی کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کا نام راما بائی رکھ لیا ہے لیکن اگر اعتراض یہاں اٹھے گا کہ حضرت آئیشہ کی نو سال میں شادی کیوں ہوئی ہم کہیں گے اعتراض وہاں بعد میں جائے گا عرب والوں پر پہلے بابا صاحب امبیٹکر کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے وہ اسی ہندوستان کے تھے ان کی شادی جب ہوئی تو بیوی کی عمر راما بائی کی صرف نو سال تھی کیا کہو گے اب کہیں گے ان کے خلاف بھی ہاں پھر اور آگے چلیں کہ جن کی تصویر ہر نوٹ پہ چھپی ہوئی ہے آئیے 1883 میں گاندی جی کی جب شادی ہوئی اس وقت گاندی جی کی عمر تیرہ سال تھی اور کستور با گاندی سے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی عمر کستور با گاندی اس وقت چودہ سال کی تھی اٹھارہ کمپلیٹ نہیں ہوئے آپ جو اٹھارہ اٹھارہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایج لیمیٹ کے اندر جتنے بھی ہوں یہ سب غلط ہیں تو بابا قوم کو کیا کہیں گے گاندی جی کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی دلہے کے عمر تیرہ سال ہے اور دلہن کے عمر چودہ سال ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط کیا انہوں نے ہم حسیر سوال کر رہے ہیں آپ اگر نو سال میں نبی کے نکاح پر اعتراض ہوگا تو صرف مہا میں ہی تاریخ کی ساری شخصیتوں پر اعتراض ہوگا پھر آگے چلیے آگے نبی کریم صلح اس کے بعد جب گاندی جی کی شادی ہوئی جب وہ باب بنے اس وقت ان کے عمر صرف پندرہ سال تھی پندرہ سال میں گاندی جی والد بن چکے تھے اب اس کے بعد اور آگے جائیے میں اختصار کے ساتھ آپ کو آگے کہتا ہوں کہ اب اگر مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں کو اگر لیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا بغیر نکاح کے اللہ نے اپنی خدرت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا لیکن عیسائی یہ کہتے کہ نہیں ایک جوزف نام کے شخص حضرت مریم کا نکاح ہوا ہم اس کو نہیں مانتے لیکن عیسائی مانتے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کماری تھی اللہ نے خدرت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا لیکن وہ مانتے ہیں کہ ایک فلا آدمی سے حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اس وقت تحقیق کر لو عیسائی مذہب کی بنیاد پر اگر تم اعتراض کر رہے ہو عیسائی سچے ہو تو جس وقت تمہارے خول کے مطابق حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا تو ان کی عمر کیا تھی بہت کم عمر تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں اگر عیسائی مذہب کے ہوا تمہاری تاریخ کے مطابق اب آئیے اب لیں ہندو مذہب کی طرف اگر آئیں تو مہا بھارت کے اندر جو شادی کے مطالق ہدایت دی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ لڑکی کی عمر سات سال سے لے کر دس سال کے درمیان لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے اگر اگر ماباپ اس میں کوتا ہی کریں گے اور لڑکی سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو صرف وہ ایک لڑکی کا گناہ نہیں ماباپ بھی گناہ میں شامل ہوں گے یہ میں آپ کو ہمارے مذہب کی کتاب نہیں آپ کے مذہب کی کتاب سنا رہا ہوں اس کے بعد اور آگے چلیے رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت رام جی کی شادی سیتہ سے ہوئی آپ کو پتا ہے نو سال میں آپ کو بیچے نہیں ہو رہی ہے جس وقت رام جی نے سیتہ جی سے شادی کی تھی اس وقت سیتہ کی عمر صرف چھے سال تھی اب بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں نو سال کے عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح ہو تو اعتراض ہے آئے پوری تنظیم مل کر کیا جواب پلا سکتی ہے لائیں ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر نو سال میں نکاح کرنا غلط تھا تو سیتہ جی کی شادی جب ہوئی وہ چھے سال کی تھی اگر کہیں کہ نہیں فلان فلان وجہ تھی جو فلان فلان وجہ آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے چھے سال میں جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر رامائین میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اب اس کے اندر کس اشلوک میں کس پیرے میں لکھا ہوا یہ ساری چیز میں اس میں لکھ کر لائی ہوں اب اگر میں پوری بات کے خلاصہ آپ کے سامنے ارد کرنا چاہوں تو یہی ہے کم عمری میں نکاح کرنا ہاں کیونکہ ملک کا قانون ہے ہم ملک کے قانون کا احترام کریں گے لیکن یہ جو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی ذات پر جب احترام ہوگا حقیقت تو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی تو کوئی مذہب میں کوئی ایک قاس عمر کی قید نہیں ہندو ہو یا عیسائی ہو یا اسلام ہو ہر مذہب میں اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے جیسے چاہتے ہیں اگر تاریخ تو آپ پڑھیں گے تو ایسی روایتیں بھی ملتی ایسے بھی لوگ گدرے ہیں پہلے دمانے میں جس دن پیدا ہوئی اسی دن باپ نے نکاح کروا دیا فلا فلا سے بعد میں جب وہ بچی بڑی ہوئی رخصت تو یہ تاریخ کے حقائق ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن آج ہم اصحاب حل و اق سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ قاہش کرتے ہیں کہ ابھی اٹھارہ سال جو لڑکی کی عمر ہے اس کو بڑھا کر آپ اکیس کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ اور بچی دونوں بھی ایک وال اکیس سال کے ہوں تب ان کے لئے قانونی طور پر نکاح کی اجازت ہوگی ہم کہیں گے اس پر غور بھی کر لائے گی وہ لوگ تو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں لیکن جو پیدا ہو چکے ہیں ان کی بھی تو فکر کرو کیونکہ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب بھوک لگتی ہے بھوک لگی سیدھا گھر گیا کھانے کے لئے جو ہوتا ہے کھا لیتا ہے اگر گھر میں اس کو بھوک لگ رہی ہے تو آدمی جب تکلیف میں ہو بھوک کی شدت ہو گھر میں کھانا ملے تو گھر کا کھائے گا گھر میں نہ ملے تو باہر جا کر بھوک مٹائے گا جیسے انسان کو بھوک لگی اس طرح سے وہ بھوک مٹانے کے لئے گھر گھر میں نہ ملے بھوک مٹانے پر مجبور ہو جائے پہلے ہی ہر دن ہے کہ عورتوں کی عزتیں تار ہوتی جا رہی ہے عزمتیں لوٹی جا رہی ہے کتنی عزمتیں ہیں جن عزمت کی چادر ان کے سروں سے ہر دن کاتی جا رہی ہے نکالی جا رہی ہے ایسے وقت میں 18 سال میں یہ حال ہے اور بڑھا کر اور اکیس کر دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جتنی تاقیر ہوتی جائے گی اتنی بدکاریاں بھی ہوتی جائے گی ریپ کیسس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا ابھی یہ حال ہے کیونکہ انسان کی طبیعت ہے حلال طریقہ نہ ملے گھر میں اگر جائز طریقہ نہ ہو تو باہر جا کر ناجائز طریقے سے اپنی قاہش کی تکمیل کرے گا بھوک گھر میں نہ مٹے باہر جا کر جس طرح مٹاتا ہے خواہش کے لیے تکمیل کے لیے تسکین کے لیے گھر میں اگر جائز طریقہ نہ ہو تو ناجائز طریقے ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچو کیا ان کی عزتوں کی حفاظت کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا ہماری ماں اور بہنوں کو عزت کی چادر ان کے سروں پر تنی رہے کیا ہم کو لیے اس کے کوشش نہیں کرنا چاہیے ہاں ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح توجہ کریں ورنہ بے حیائی اس قدر عام ہوگی اس قدر عام ہوگی کہ آپ اس منظر کو بھیانت منظر کو سوچیں گے بھی تو روح کام جائے گی کہ اس طرح کی عزتوں کے ساتھ کھلوار ہوگا تو میں پھر عقیر میں اپنے گرتبو کو قدم کرتے ہو یہی کہوں گا کہ آپ کسی مذہبی رہنماؤں کے قلاف نہ کھولیں ورنہ ہوگا کیا انگلی ایک طرف اٹھاؤگے انگلی تو ایک طرف اٹھاؤگے تو چار انگلیاں پلٹ کر آپ کے پاس آنے والی ہے اور یہ سمجھ لیں جو پروردیار ہے کہ بنانے والے ہی نے مصطفیٰ کو ایسی شان کے ساتھ بنایا ہے دنیا چاہ کر بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتی جو بھی دیکھے گا جس حیثیت سے دیکھے گا کمال ہی کمال نظر آئے گا عظمتیں ہی عظمتیں نظر آئے گی دنیا حقیقتوں کو دیکھ کر یہی کہ فرس والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے خسر وعرش پہ اڑتا ہے بھریرہ تیرہ وآتل دعوان الحمد اللہ رب العالمین حریف حفیر حریف 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 محضرت سامنے مکی عبیاء حضرت کے آنیوان حریف آنیو اور مہت حریف حریف مصطفیق ہو رہے شاید مجلات سمجھتا ہوں کہ خاص درکٹر میلات اگر یہ علمانات ہمارے پاس اہل سنت والجمع ہی نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں تو میلات کے علمان ستا آپ نہیں سنا ہوگا ایسی مہت خانہ گفتر اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں فضل میں تحتیق میں اور آپ کے عمر مبارک اور رامان میں ملکتے اعتاف رمائے جب فرق کہہ رہے تھے تو قرآن کریم کے حوالے مل رہے تھے کبھی رام اشلوک کے حوالے جا حالانکہ اشلوک تین جگہ آیا تو رام میں بھی اگر بات غلط بھی ہے تو ان کے رام میں تین جگہ آئی ہیں سیتا کے حوالے سے جواب حوالہ دے مجھے بات ہے میں کہہ کر سلام کے لئے کہ میرے ساتھ ہمارے پاس یونیورسٹی میں کرسٹن دوست تھا اس نے یہی طرح مولانا کا عنوان گفتغ ہو رہی تھی وہ عنوان سے کہنے لگا کہ کیوں کیوں کی آپ اللہ سلام نے آخر وجہ کیا دیا تو میں نے کہا اس کے جوابات ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا جیسا مولانا نے فرمایا ان میں کی اکثر یا عیسائیوں میں کی والدہ حضرت مریم کی نکاح کے قائل ہیں مگر ان کے پاس بھی ایک طبخہ ایسا ہے جو بائبل لوکہ بائبل کہلائی جاتی ہے اس کو ماننے والا وہ ان کے نکاح کا قائل بھی وہ خود کہتے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو کماری حالت میں اولاد عطا فرمائی بائبل لوکہ کے ماننے والے تو اس نے کہا وہ ماننے والا تھا اس بات کو میں نے پوچھا کہ حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا دیا کس نے دیا اس نے کہ گوڈ نے دیا کب دیا شادی نہیں ہوئی تھی وہ کماری تھی ورجن بی 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 بوئی اس نیم بی 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 جیزز میں کہا کہ کس نے دیا اللہ نے دیا میں بی بی آئیشہ سے شادی نے کم عمری میں کیوں کی میں کہا وہی خدا نے حکم دیا جس خدا نے مریم کو اولاد بغیر شادی کے دی تھی اسی خدا نے دیا جس خدا نے مریم کو بغیر نکاح کے اولاد دی اسی خدا نے اس شادی کے لیے حبیب پاک صلی اللہ کو کو حکم دیا تو معزز سامین اعتراض برائے اعتراض ہو تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں کی بات فرما رہتا تو یہ اور بات بابا حضور فرما کرتے بھی آئیشہ رضی عنہ کے بارے میں کس قربانیاں دیکھے آئیشہ سال کے عمر مبارک تکمیل ہو چکی ہے زیادہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور میت اور سنگت میں نہیں ملے گی میری بیٹی جلد بیوہ ہو جائے گی پتا ہے اس کے باوجود دے رہا ہے اپنی بیٹی کو پہلی قربانی دوسری قربانی یہ کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ازواج متحرات ہوں ہی وہ شہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی آپ کی تمام ازواج ہماری مائے ہیں قیامت ان کی ساری زندگی وہ بیوہ رہنا ہے یہ دوسری قربانی کم عمری میں بیوہ ہو ساری زندگی بیوہ رہنا پھر تیسری چیز یہ کہ وراثت وغیرہ میں کوئی مال و دولت بھی ملنے والی نہیں ہے انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے کوئی وراثت بھی ملنے والی نہیں ہے نہ نکاح ہونے والا جلد بیوہ ہونے والی ہے نہ نکاح ہونے والا ہے نہ ان کو کوئی وراثت ملنے والی ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک باپ کس قدر اولاد سے زیادہ حبیب پاک سے محبت کرتا ہوگا جو اپنی اولاد کو ہم تو زبانی طور پر کہتے ہیں میری مابا فدہ میری آل فدہ صدیق اکبر نے سب کچھ فدہ کر کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں صلاح و سلام کے لیے پہجائی بشارہ صاحب سے صلی اللہ علیہ وسلم